باڑی شہر کے موڈی پاڑا صدر بازار میں آجے صبح بندروں میں جھگڑے کے بیچ ایک مادہ بندر بجلی کے کھمبے میں چپک گئی اور کرنٹک لگنے سے اس کی موت ہو گئی کافی دیر تک بندر کا شوک کھمبے سے ہی چپکا رہا بعد میں لوگوں دوارہ اسے جیسے تیسے گرائے گیا تو انی بندر اسے اپنے ہاں ساتھ لے کر بھاگ گئے اس کے بعد موقع پر پہنچے وحیپ پتادکاری اور سماجک کاریکرٹوں نے جیسے تیسے آگروشد بندروں سے مرتک بندر کو چھڑوایا اور اپنے قبضے میں لیا اس کے بعد مرتک بندر کی ویدی ویدان اور بینڈ بازوں کے ساتھ انتیم یادرہ نکالے گئی جس میں درز انہوں کے سنکھیاں میں لوگ شامل ہوئے وحیپ پتادکاری راہ کمار چودری نے بتایا مرتک بندر کی انتیم یادرہ کے بعد اسے ٹیکو چودری بگیجی کے پاس لے جا کر ویدی ویدان سے انتیم سنسکار کیا گیا آسے سولہ دن بعد مرتک بندر کی یاد میں بھندارہ کیا جائے گا جس میں جنگل میں جا کر بندروں کو بھوجن کرائے جائے گا آج صبح سوچنا ملی موڈی پاڑا پانچوں کی حویلی کے پاس ایک چھوٹی سی بندریہ کا بجلی کے کھمے سے کرنٹ چپکنے سے موت ہو گئی اس کے ترونت بعد میں مہا پر گیا مہا پر دیکھا بندروں کافی جن تھا وہ اس بچے کو لینے نہیں دے رہے تھے ہم نے کافی کوشش کی لٹھے پہ اس کو چھڑھایا بھی لیکن ترونتی بندر نیچے آگے شڑکتا ہے اور کھانے کے لیے سبھی دس بیش لوگوں کو کھا گے ہوتے اور وہ اپنے بچے کو چپکا کے لے کے پکر کے اس کے بعد ایک گھنٹے بعد جا سوڑی مانڈی میں سے سوچنا ملی یوپار مانڈل کے ادیس بھائی سنیل جی نے پور ادیس نے سوچنا دی کہ یہاں پہ بندر ہے اور بجار بند کر دیا ادھر ادھر راستہ بند کر دیا ہے کسی کو نکلنے نہیں دے رہے تھے بھی سڑک پہ بچہ ملالا ہوا پڑھا تھا بندر وہاں پہ کھٹے ہو گئے تھے پورا راستہ جام ہو گیا تھا اس کے ترونت واد میں وہاں پہنچا بندروں کو بھی آیا اور اس بچے کو کبزی میں لیا سبی کے سایوک سے اس کے بعد آج ٹے کو چودرے کی بگیچی سے آنگے بینڈ وائیوں کے دھنی کے ساتھ مات میں دھن نکالتے ہوئے بیار میں نکالتے ہوئے سوڑا یاترہ نکالتے ہوئے اپنے ٹے کو چودرے کی بگیچی سے آنگے اس کا سنسکار سولما سنسکار سرکل اپ اپنے شہر کا اپنا اپ ��اب hyры